سورج کافی اوپر آ چکے اور میں اس وقت اپنی مرگی اور چوزوں کو نکالنے لگا ہوں یہ لیں جی چوزیں ہمارے پورے اس کا جو پرانا پانی اس کو گرا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دستا امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و عمال میں رکھے سارے پرندے نکال دیں اب بس مرگیاں نکالنے والی ہیں یہ کیا مرگیاں تو پہلی بہر آ چکی ہیں اچھا ان کا یہ جو ہے یہ لگتا نہیں ہے اس طرح تو یہ خود ہی بہر آ جاتی ہیں آج رات کو اینٹ نیچے رکھی نہیں تھی تو اس جیسے لیکن مرگیاں بہت کام ہیں تین چھے نو دس باقی کدھر گئیں ایک یہاں بیٹھ ہوئی اور باقی تو ہے ہی نہیں تو باقی کہاں یہاں اور ہاں جی تو باقی یہاں پہ رہا ہے یہ رات کو بند کر دی تھی پتہ ہی نہیں چلا تھا تو یہاں پہ رہ گئے تھے تو باقی مرگیاں یہ ہیں تو نکال دیں گے سارے ایک مرگی نے ادھر انڈا بھی دے دی ہے تو میں یہاں جا نہیں سکتا یہ بہت چھوٹا سا تو ادھر احمد آئے گا تو وہ نکال کر لائے گا کبوتروں کے نئے گھر کو پینٹ کرنا تھا لیکن کل میں نے جب شروع کیا تو ایک اور مسئلہ ہو گیا تھا شیٹ تھی میں نے لگائی یہ تو ساری ریت اس کے ساتھ چپک گئی تھی تو اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا پھر یہ والا سمخن لائے اب یہ والا برش اس کے ساتھ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ایک اور کام کرنا ہے کہ پرندوں کا پانی رات سے نکالا ہوا تھا ان کو پانی ڈال کے پھر جلدی سے ہم اپنا یہ کام شروع کرتے ہیں لاب بڑ کے ایک دو بوک سے بچے نکال آئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ زیادہ زیادہ دیکھنے لگئے ہیں ایک دو بوک سے نکال کے میں نے سیل کر دیئے تھے کچھ زیادہ ہو گئے تھے مجھے تنگ کر رہے تھے پھر رات کو میں نے نیا گھاس ڈال دیا تھا اب یہ دوبارہ سے پھر سے گھاس سارے لے کے جانا شروع کر دیا انہوں نے اور پھر سے دوبارہ سے انڈے دینا شروع کر دیں گے پانی کی برطن سب کے اس طرح نیچے پڑے ہوئے ہیں یہ رنگ نیکی ہیں اس کے نیچے جو ہیں ان کی ہیں وہ تو کوئی مسئلہ نہیں اتنا ان کا لیکن یہ جو ہیں بہت زیادہ شور کرتے ہیں دیکھیں یہ کب سے پانی کے انتظار میں یہاں کھڑے ہیں دونوں میل بھی میل اور اسی جانا یہ یہ بھی شور مچاتے ہیں تو بس اب جلدی جلدی کو ڈال کے اپنا کام شروع کرنا ہے آج سارا کام ختم کرنا ہے اچھا چیزیں ہیں کبوتروں کے گھر کی لائٹ لگوانی ہیں وہ شام کو لگے گی دروازہ شام کو بن کے آئے گا جو کبوتروں کے بوکس ہم نے مگوائیت ہے اس کو بیچ میں سے کٹ کے اب لگائیں گے لمبا نہیں لگ سکتا ایتنی جگہ نہیں اور چوتھا کام وہ میرا ہے یعنی کہ اس کو پینٹ کرنا ہے چوتھا کام جو پہلے میں کروں گا باقی تین جو کام ہیں وہ لکڑی والے ویلڈر اور بجلی والے کریں گے لیکن وہ شام کو آگے کریں گے سب کو میں نے کہہ دیا ہے وہ شام کو آگے کریں گے اس سے پہلے مجھے اپنا کام پتم کرنا اس کا میل مر گیا تھا تو میں نے اس کو ساتھ چھوڑ دیا تھا تو اب اس کا پیر لگ گیا اس کے ساتھ اب انہوں نے مٹکی کے اندر جانا شروع کر دیا ہے اور جو سب سے اہم چیز تھی میں نے جس کام کے لیے رات کو پانی نکالا تھا کہ ان کو صبح میں نے صرف اپنے بجیز کو اور ڈائمنڈ ڈاوڈ کو میں نے وائبرہ میں سین اور پینٹڈول میں ان کو پانی میں ڈال کر دیتا ہوں جب ان کو پیاس لگی ہوتی ہے تو وہ میں نے ان کو دینا تھا لیکن جب میں نے جا کے دیکھا کہ اپنا وائبرہ میں سین اور پینٹڈول جو پینٹڈول میں گھنس اٹھا کے لائے تھا میں واپس لے گیا تھا کیونکہ یہ برین کا تھا تو ابھی ایک تو احمد آ رہا ہے ہم نے مل کے بھردن دونے ہیں مجھے لگتا ہے کہ دو تین دن سے بھردن نہیں دولے تو یہ تھوڑا سی گندے ہیں ایک تو ان کو دونے ہیں دوسرا علی تب تک وائبرہ میں سین اور پینٹڈول لے آئے گا تو پھر ان کو ہم سکون کے ساتھ دیں گے پینٹڈول کو میں پانی ڈالنے آئے تو مجھے ایک چیز کا اندازہ ہوئا ہے کہ میں جو بھیڈ ڈال کے جاتا ہوں یہ اتنی زیادہ بنی کھاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کو یہ وائٹ والی کنگری کھانے کی عادت ہے اور میں نے اس دفعہ جو سرخ والی کنگری ہیں کچھ زیادہ ہی ڈالوالی تھی سردی زیادہ ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ گرم ہوتی ہے زیادہ کھائیں گی لیکن اب یہ کم کھا رہی ہیں لیکن اب میں اس میں زیادہ سی وائٹ والی ملاکے مکس کر دوں گا تو یہ جو سرخ ہے یہ کم مجھے کی کام پرابر ہو جائے گا ماشاءاللہ سے فنچز مجھے یہاں سے نظر آ رہی ہیں سب اپنی اپنی مٹکیوں کے اندر بیٹھے ہوئی ہیں ایک یہاں پر پیر بیٹھا ہوا ہے ایک اس میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور ایک یہاں پر جا رہا ہے اور ایک اس طرف جا رہا ہے تو یہ کچھ زیادہ تیار ہے ابھی ایک جن میں جا کے دیکھنا ہے آپ کو دکھاؤں گا کہ اندر کتنے بچے نکلیں ہیں آپ کو دکھاؤں گا کہ اندر کتنے انڈے ہیں کتنے بچے ہیں لیکن اس پر ایک الگ ویڈیو بناؤں گا پوری تا کہ آپ کو پتا چل سکے کہ اندر کتنے بچے اور کتنے انڈے ہیں حیمد اس طرف سامنے بردن دو رہا ہے کچھ چلیاں یہاں سامنے پڑے ہوئی ہیں اور وہ چلیاں میں نے اٹھا ہے کہ ان کو ڈال دنی ہے کوکٹیل کو ان کے بچے ہیں اور یہ بہت اچھے سے ان کو فیڈ کرواتے ہیں اور باقی جو بچیں کی لبڑ کو ڈال دوں گا اور پھر کوئی بچ گئی تو بجز کو ڈال دوں گا پیسے یہ تین چار دن سے یہاں پڑے ہوئی ہیں اگر سوکھیں کی نہیں سردی ہے تو پھر ان کو ڈال دوں گا ابھی تھوڑی سی دیر تک اور چلیاں آ جائیں گے ابو جا رہے ہیں ایک اور پتھر رکھ کے یہ اوپر والا اور میرے ہاتھ میں تین چلیاں ملی ہی مجھے تین ہے اور علی وائبرامائسین کپسول کی جگہ کچھ ٹیرامائسین یا کچھ اس طرح کیپسول اٹھا کے لیا ہے تو وہ میں نے اس کو واپس کرتی ہے میں نے کہا جا کے یہ واپس کرو اور وائبرامائسین ہی لے کے آؤ میں نے کپسول اگر اپنے پرندوں کو دوں گا اور پینیڈول سیرف ہمارا آگیا ہے لیکن ہم اپنے وائبرامائسین کا انتظار کریں کہ جب وہ آئیں گے تو اس مکس کر کے میں اپنے بجیز کو دوں گا جب تک علی نہیں آ جاتا سوچا ہے کہ یہ جاڑی لگا دوں اوپر نیم کا درخت لگا ہوا ہے اور سردیاں چل دیں گے تو پتے سارے گرتے ہیں تو یہاں نہیں کہ بہت زیادہ گھن پڑ جاتا ہے تو روزانہ کاموالی باجی کو کہتے ہوئی شرم ہوتی ہے کہ یہاں کی صفائی کرنے تو اس لئے یہ سوچا ہے کہ آج خود ہی کرتا ہوں چلے عادت پڑ جائے گی تو اس طرح دوزانہ خود ہی صاف کر لیا کروں گا بس ابھی سارے پرندوں کو پانی ڈال دیا ایسے میرے بجیز رہ گئی ہیں ان کو پانی ڈالنا ہے لیکن میں علی کا انتظار کروں وہ وائبرامائسین لے کے آئے گا پینیڈول میں ڈال کے پانی ملا کے تب ان کو دوں گا میں انڈے اٹھانے آیا ہوں یہ میں نے اٹھا لیا ہے یہاں سے تو آج مجھے پتا چلا ہے کہ اتنے اوپر صرف ایک انڈہ پڑا ہوتا ہے اور وہ یہ والی مرگی دیتی ہے تو آج میں نے اس کو دیکھا یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ بار یہ بھاگ بھاک ہے یہ ہی پر لیکن مجھے دیکھ کے بھاگ جاتی ہے وائبرامائسین پینیڈول اور ان کو ڈال دیئے ہیں اپنے سارے پرندوں کو دانہ پانی ڈال دیا یہاں کی صفائی ہو چکی ہے گند اس طرف ہے لیکن یہ والی تھوڑی سی رہتی ہے اور اس کے بعد ہم آج کا اپنا اصلی کام کرنے چاہ رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ہمارا رنگ پڑا ہوئے اور اس کو پورے کو پینٹ کرنا ہے اس طرح جیسے یہ والا ویدر شیٹ ہوئی ہوئی ہے یہ والا کلر بچ ہے تو ابھی سارا وہاں پر تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ تقریباً آدھی بالتی ہے ہاں یہ والا ٹھیک ہے ہم اس میں بھگ ہوگے اس سے اس کو شروع کرتے ہیں پہلے ہم باہر سے شروع کریں گے ایسے تو یہ آدھی بالتی ہے بہت زیادہ ہے اس کے لیے پوری ہو جائے گی لیکن کیا پتہ میں فرس ٹائم کر رہا ہوں مجھے اتنا تجربہ نہیں ہے کہ میں پینٹ والا کام تو کرتا نہیں ہوں تو میں زیادہ گاڑا گاڑا کرنے ہوں گا دو کوٹ کرنے آئے تو پہلے باہر سے کروں گا باہر سے جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد ہم جائیں گے اندر والی سائیڈ پہ تو اگر اندر نہ بھی ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اندر ہمارے پاس ایک دو پینٹ کی اور بالتیاں پڑی ہیں مجھے نہیں پتہ کون سا کلر ہے وہ یہ ہوا تو زیادہ اچھا ہے اگر سفید ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اس کے بعد جب ہی شام کو سوک جائے گا تو ہمارے بوکس لگیں گے بل بھی لگے گا اور دروازہ لگے گا اور کل پھر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جا کے کبوتروں کے پیر لیں الحمدللہ سے جی دو کوٹ کرنے کے بعد جتنا ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کیے یہاں رنگ ہو چکا ہے یہاں رنگ ہو چکا ہے اور نیچے ہم نے اتنا زیادہ گن ڈالا ہوا جیسے ہم پورا گھر کر رہے ہیں یہ کے بعد میں نے یہ کیا ہے یہ کیا ہے احمد نے یہ ساری سائد احمد کو دیکھیں سارے کےپڑے اس نے میری طرح خراب کر لیا ہے یہ کیا ہے اور الحمدللہ سے ہمارے بوکس اندر لگ چکی ہیں میرا بہت ارادہ تھا بوکس وہاں سامنے لگائے جائیں لیکن ابو نے کہا بوکس اس سائد پر لگو سامنے نہ لگو تو ابو کی مان کہ میں نے بوکس اس سائد پر لگا دییا دو خیر شام کو ہمارا دروازہ لگے گا اندر لائٹ لگے گی تو ہمارا گھر جو ہے کبوتروں کا بلکل تیار ہے احمد نے یہ سارا پینٹ کیا تھا اور سارا پینٹ جو ہے نیچے آ چکا ہے اس کی وجہ کے ہوئی ہے کہ احمد نے مجھے کہا کہ بھائی اس کے اندر پانی ڈالیں رنگ کے اندر بہت گڑ ہے تو میں نے پانی زیادہ ڈال دیا تو سارا پانی ہو گیا تو یہاں تو کم کم رہا ہے لیکن سارا جو پینٹ تھا یا پانی تھا وہ نیچے آ گیا تو خیر یہ اندر وال جگہ اس کو کس نے دیکھنا تو جی ہمارا جتنا پینٹ کا کام تھا ختم ہو چکا ہے سامنے ہم نے یہی والا کلر کیا جو ہمارے گھر کو ہے اندر ہم نے وائٹ کیا یہاں کارنر پہ احمد نے دوبارہ سے وائٹ کر دیا تھا تو وہ پچھلا والا سوک گیا آگے بھی سوک رہا ہے تو اس طرح دوبارہ سارا کلر ایک جیسا ہو جائے گا اس طرف بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ نظر نہیں آرہا جو مین جگہ تھی ہم نے دکھا دی ہے ہمارا جو گن پڑا ہوا ہے یہ میں اور احمد مل کے اٹھائیں گے صفائی کریں گے اور اس کے بعد ہمارا جو گہر ہے وہ تیار ہے تو کلر ہمارا آج پورا ہو چکا ہے بوکس ہمارے لگ چکے ہیں انشاءاللہ شام کو ہمارا دروازہ لگ جائے گا لائٹ بھی لگ جائے گی کل تک یہ بالکل تیار ہو جائے گا اور میں کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو جو میں بناؤں تو اس میں میں آپ کو بالکل لاکھے کبوتر چھوڑ کے دکھوں میں نے آپ کے کومنٹس پڑھ لیے تھے آپ نے جو کبوتر بولے ہیں میری وہی کوشش ہے میں وہی کہیں سے ڈھونڈ رہا ہوں کہ سہم وہی والی نسل ملے مجھے بھی یاد نہیں ہے دوبارہ سے کومنٹس دیکھ لوں گا تو مجھے پتہ چل جائے گا باقی آپ نے کومنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ گھر کیسا لگیا ہے اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ میں یہاں پہ کیا رکھوں کیونکہ اب یہ فالتو ہے وہ اتنا بڑا گھر ہے اس میں چر پانچ پیر تو آرام سے آ جائیں گے تو یہ والا بھی فیل آلام اس کو نہیں چھیڑتے اس کو تیار کر کے چھوڑ دیں گے اگر ضرورت پڑی تو اس کے اندر بھی کچھ رکھ لیں گے مرگیوں کے لیے بھی اتنا بڑا گھر ہے چوزوں کے لیے میں سوچ رہا ہوں یہاں ایک چھوٹا سا چوزوں اور ایک مرگی کے لیے گھر بنا دیتے ہیں تاکہ وہ یہاں رہے اور یہ والا ہمارا فری ہو جائے یہاں بھی ہم کو بوتہ رکھ سکتے ہیں کوئی اور چیز رکھ سکتے ہیں تو خیر آج کا ویلوگ جو تھا وہ یہی تک تھا آج کے ویلوگ کو کریں گے یہی پہ ختم اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو کیجئے گا لائک اور میرے چینل کو کیجئے گا سبسکرائب اگلے ویلوگ تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ دیکھیں یہ فائنل لک یہاں بلکل صفائی ہو چکی ہے اور ہمارا دروازہ اس طرف لگے گا تو اور زیادہ پیارا ہو جائے گا نیچوے دروازے کو بھی ہم چادر لگ آگے سیٹ کر لیں گے تو ہمارا ماشاءاللہ سے گھر تیار ہو چکا ہے